اشتركوا في القناة 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 شكرا اشتركوا في القناة 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 ہر قائم دے دروازے بند ہو گئے رات دی تاریخی دے ویچ خانہ کعبہ دے غلاف دینا لپٹ کے بیتھن دعا منگ دے کہ میرا کریم خالق گلے قتل عبواب دروازے بند ہو گئے کامالا عبواب احرہ سند دروازیاں تے چوکی دار کھڑے کر دیتے نہیں بادشاہ میں دے دروازے بند ہو گئے دروازیاں تے چوکی دار کھڑے ہو گئے تے تو یو جی آباد یہاں ہیں بابو کا مفتوخ تیرا دروازہ کھلا ہے تیرا دروازہ کھلا ہے تیرا دروازہ بند نہیں ہویا بابو کا مفتوخ تیرا دروازہ کھلا ہے جی لئے کوئی منگان آوے اس سے لئے عطا کرن دا ہے لیکن کریم مومن نو منگان دا حکم دے کے آزمین دا ہے جی ایدی میرے نال محبت کتنی ہے تیری تے میری طلب دا مہتاج نہیں جی منگسی تے دیس نو منگسائیں تے دیسی طلب دا مہتاج نہیں بلکہ مومن نو حکم دیتا ہے او دعونی استجیب لکو میں میرا بندہ تو میرا قول مانگتے میں تے انو عطا کرن تو مانگتا ہے میں دے دا ہوا لیکن مجبورنس کی تا حکم دیتا ہے جی منگتے میں تے انو عطا کرن محبت نو تولے کتنی ایک محبت رکھ دا ہے میرے دروازے تے آن دا ہی ہے یا نہیں آن دا کیا میں نو طلب دا مقامی سمجھ دا ہے یا نہیں سمجھ دا کہ غیر قول مانگ دا ہے اس وقت خالق بندے دا امتحان لین دا ہے کوئی منگر دا محتاج نہیں جے بندہ منگ سی تا دیر سی نہیں تا نہ دیر سی چلو ہون تا جوان ہو گئے آئے بڑے ہو گئے سوش سمجھا گئے ایمان دی دولت دے نال کریم دے لطف و کرم دے نال مالا مال ہو گئے آئے چودہ دے فرمان سون لے سے پڑ لے سے پتہ چل گیا ہے جے منگر آئی سے دروازے تو یہ تے اس طرح منگر آئے لیکن کریم جدہ بچپنے دے ویچ عطا کیتا ہے اس لے تا منگر لے پتہ ہی کوئی نہ کہیں والے دین دی محبت عطا کیتی ہے جب اس طرح گل لئی آب کیتا سے اٹھے جا کے خوشک تے سمایا نہیں دو خرسان ہوئے جاگ کے انہاں گزاریے جاگ جاگ کے انہاں گزاریے آپ جتنی مشکل آئی برداشت کیتی ہے ساڑھی خدمت کیتی نے کیوں کیتی نے محبت کائیں پاتی ہے اے انعام کائیں دیتا ہے اے خدمت کراندہ موقع کائیں بخشی ہے لیکن نال حکم دیتا اس کے میرا بندہ خیال کر اے تیرا امتحان آئی میں دو تیرے خادم معین فرمائے جل تیرا امتحان آوے وطنکار نہ کریں جل تیرا امتحان آوے وطنکار نہ کریں خیال کر رہے جی میں میں تیری خدمت جا انہاں آجر عطا کیتے ہیں انہیں تیری خدمت جا تینو آجر عطا کرے سیں تو خدمت کرے سیں میں آجر عطا کرے سوں کہیں دی خدمت کرنی ہیں انا والدائن بھی کرنی ہیں جاہیں بچپنے دیوچھے ایدی کیتی آئی جاہیں بچپنے چھے ایک جوان ہوکے انہاں دی خدمت چکرے ایک لمحہ برابر کیتیز کریم راضی ہوئے ہیں کریم راضی ہوئے ہیں خدمت اپنے ماں پہ ہوئے کیتیز تے کیتیز دے شاید بدلے چیسوں جیری بچپنے چھوناں کیتی آئے لیکن کیتیز سے کریم راضی ہوگے ماں پہ ہوئے دہا خدمت ایدی کریں دے رہن خالق دائم تے ہانے تے آجری آپ دے دے اس لاتے مومن دے صفات دے وچویں مفتوح الباب للاحسان مومنین واسطے اپنا دروازہ کھلا رکھ دے انج نہیں کہ جیڑا ہی آگیا اے میرا دوستے دوستے کہاں نہ کہاں حوالے نال چلو ٹھیک ہے یہ دوستی دے حوالے نال کیتی ہے اپنا مقام ہے جی ایمان دے حوالے نال کیتی ہے یہ بندہ بے شک میرا دوست نہیں لیکن میرا ایمانی رشتے دار ضرور ہے کہ میرے دروازے تے آگیا ہے کہیں دشمن دے دروازے تے نہیں گیا میری ایمانی رشتے نوں قائم کریں دو ہے میرے دروازے تے آیا ہے کہ تائمِ عربانی جا کیتی ہے وقت کریمی راضی ہو گیا ہے کریم دے او انسانی راضی ہو گئے ہیں جنہ نمع سوم خلق کیتی ہے علی بن یکتین ظالم حکمران دا گورنر موسیٰ قادم علیہ السلام دا دوری ایک جمال یعنی اٹھ ہوا ہی انتہا بچارہ غریب مومن انتے دروازے تے گی لیکن پہلے اس خط لکھے آئے حضرت امامِ موسیٰ قادم علیہ السلام دی خدمت ہے جی کہ مولا عیدہ ساؤ حکمران ظالمی میں اس دا معامنہ جو میں گورنرہ دی طرف ہوں کیا میں اس اوہ دیتے قائم رہما یا چھوڑ دیما جناب فرمایا تو اس اوہ دیتے قائم رہے لیکن خیال کر جتا کوئی مومن حاجت لیاوے خیال کریں جتا کوئی مومن تیرے در تے آوے نہیں وقت خیال کریں اطاعت پہ کریں دے رات دی تاریخی ہے مومن دروازے تے آیا ہے یا دن دی مشغولیت ہے چھائی مومن دروازے تے آیا ہے ایسا کہ میں مسروف ہوں میں جو ٹائم کوئی نہیں مومن چپ کر کے واپس چلا گیا ہے وہ گورنرہ میں غریب ہوں وہ شاید انہوں موقع ہی نہیں میں کیا انہوں دا ساوہ جتا مومن چلا گیا ہے کچھ دنہ دے بعد علی بن یکتین حج بیت اللہ کیتی ہے وقت حاضر ہوئے ہیں مدینے حضرت امام موسیٰ قاظم علیہ السلام دے خدمات جدہ زیارت واسطے حاضر ہوئے ہیں خادم ندسی ہے جدسا مولانو کہ علی بن یکتین ملاقات واسطے آیا ہے مہربانی فرماؤ مولانی کو جواب دیتا ہے تینوں اگر جمال دے ملاقات دا ٹائم کوئی نہیں موسیٰ قاظم علی بن یکتین دے ملاقات دا وقت کوئی مولانا مافی چا دے وہ جلے واپس وایسا مائی منا لیسا ہونو مولانا فرمائے نہیں پہلے اوت پچھے پہلے میرا منہ اللہ راضی ہو سی پچھے موسیٰ قاظم راضی ہو سی مولان دورے کوفہ دورے مدینہ تے کوفے نو کافی سارا فاصلہ جنابیو کو جو فرمائے ہے ارادہ تو کر انتظام موسیٰ قاظم کرے سی پروگرام تو بڑا مافی دا پہنچاون دا انتظام مائی کرنا ہے گیا مولا بے شک مائی اما دا ہاں مائی مافی منگ دا ایو کچھ فرمائے ون جنت البقی دے وچ جد جنت البقی دے وچ ویسے ایک ایسا اٹھ مل سی جند اوتے تمام تر ضرورت دا سامان مہیا ہو سی تو سوار ہو سین تین علمہ بھارچ کوفہ پہنچا دے سی تو مافی مانکے واپس آسیم اس حقاد مراضی ہو گئی سی آئے آئے اون بزرگوار مومن دے دروازے تے دا سندہ مقصد ہے کہ مومن مال نال نہیں مومن ایمان دے نال قوی ہوند ہے مومن دی طاقت مومن دا ایمان ہے مومن دی طاقت مومن دا مال نہیں دے شک گورنر ہا جو کچھ ہے جد دا دروازے تے آئے دکل باب کی تس دیر نہیں لگی اٹھتے سوار ہویا ہے پلک جھمک دیئے جی ٹھائس اسے مومن دا دارے گئے نو خالی والا ہے اٹھ بائے گئے دروازہ کھٹ کٹائیس دسے عصم علی بن یک تین تیرے دروازے تے آیا کھلا ہے مومن جلدی دے نال آیا ہے مائے غریب دے دروازے تے کیویں تو گورنر ہے آکہ مائے گورنر نہیں خیال کر مائے تیرے دروازے تے آیا کھلا ہے جا تو مائے نو موافی نہ دے میں تا حضرت امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کل ملاقات دا ٹائم نہیں ملدہ آکہ بچ جا میں تیرے اٹھے رازی ہیں میں تیرے سب کچھ موافی کر دیتا ہے آکہ نہیں نہیں میں محب سند لائے کے ویسا ہی نہیں نہ ویندہ کہ مولا دی خدمت کیا پیش کرے سا آکہ میں تیرے اٹھے رازی ہیں میں تیرے موافی کر دیتا ہے جا چلا جا بے شک ون ملاقات کر آکہ نہیں سنت ضروری ہے اچھے کہ جائے سنت مطلب لکھ ہی نہیں سکدا آکہ تو لکھ نہیں سکدا کوئی لکھا دی ضرورت نہیں میں اپنا سر جھکائے نا تو قدم زمین تے لا وقت میرے رکھ سار تے لا قدم زمین تے رکھ وقت لکھ میرے رکھ سار دے اتے اے مٹی دا لگایا نشان ستوے لال والایت نوی خیسا اپنی مافی دی درخواست کرے سا اپنی مافی دی درخواست کرے سا واپس آیا اٹھتے سوار ہوئے جدہ اٹھتے سوار ہوئے پلک جھمک دی دیر دیویچ جنت البقی پہنچا دی تس آیا امام علیہ السلام دی خدمت مولا میں مافی مانگ آیا نشان باقی ہے نشان باقی ہے مہر لوا کے آیا حضرت نے ٹائم ہی دیتا ہے ملاقات ہی فرمائی ہے اس واسطے کہ اللہ دی ذات میں چودہ دے صدق سن وہ دین عطا کیتا ہے سلوات پر محمد ہوئے اہلِ بیٹے محمد باردیگر بلند ترس سالوات چودہ دے صدقے وہ دین عطا کیتا ہے جس دین دے ویچ اتنی برابری رکھی ہے اللہ دی ذات میں کہ کوئی قربت اور امارت تعلق نہیں صرف میعیار ہے تو محبت اہلِ بیت اور ارکانِ اسلام دی پابندی اس واسطے کہ خدا وند متعال سن سعیمانِ مومن بننت موفق فرماوے اور دینِ مومین اپنا وند تے کامیاب و کامران فرماوے بلند ترس سالوات اللہ علیہ وسلم